یو اے جانے والوں کو نئی شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا یو اے جانے والوں کو فیملی کے بغیر ویزا نہیں ملے گا ویزا کے درخواست کے ساتھ انشورنس بھی لازمی قرار دی دی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی شفان سے عشب بتائیگن شرائط سے مطلق پاکستان سے متحدہ عرب عمرہ جانے والے کیوں پریشان ہیں مسافرین کو کیا مشکلات ہیں کچھ شرائط ہیں اس حکومت کی جانب سے متحدہ عرب کے وہ لگائی گئی ہیں جس میں اٹھارہ سال سے پچاس سال کی عمر والے جو انفرادی لوگ ہیں ان کے پر کڑی شرائط کر دی گئی ہیں ساتھ میں جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی شرائط ہیں وہ کیا شرائط ہیں جانتے ہیں فیرڈیش آران کے سٹیننگ کمیٹی کے کنوینئر ہیں نعیم شریف ہاں ساتھ موجود ہیں سر یہ جو مشکلات کیا ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے متحدہ عرب امارات یا دبائی جاتے ہیں تو وہ کیا مشکلات درپیش ہوں فیلوقت تو کوئی مشکلات جو ہیں ویزے کے بارے میں جو رسٹرکشن ان کی آئی ہوئی ہیں اس کے وجہ سے ہی مسئلے آ رہے ہیں لیکن اگر وہ فارملیٹی ان کی پوری کمپلیٹ کر دیں تو ویزے مل رہے ہیں اٹھارہ سے پچاس کے درمیان انڈیویجوال لیڈیز کو وہ ویزے دے دیتے ہیں لیکن اٹھارہ سے پچاس کے درمیان میل جو جا رہے ہیں ان کے لیے پابندی ہے اگر ایز ای فیملی وائف کے ساتھ اپلائے کریں تو ان کا ویزہ ایشو ہو رہا ہے لیکن اس میں جو ان کی ریکوائرمنٹ وہاں پہ رکنے کے بارے میں اور باقی وہ ساری کمپلیٹ کریں تو وہی ویزہ آتا ہے تو یہ جب لوگ ہیں آ کے پہلے ویکنڈ پہ بھی دبائی کا جا کے ویزٹ کرتے تھے اب وہاں پہ کتنا اگر دیکھ رہے ہیں کوویٹ کے بعد سے تو اس کی کتنے لوگ کم ہو گئے ہوں میں سمجھتا ہوں تقریباً پاکستان سے جانے والے ہیں وہ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ کم ہو گئے ہیں جی جیسے کہ آپ نے سنا متحدہ اب عمارہ جانے والے ہیں ان کے مسافروں کے جو مشکلات ہیں اس کی کیا وجوات ہیں ساتھ میں وہاں جو شکردی شرائط جو رکھی گئی ہیں اس پر عمل درامہ جو کر رہے ہیں ان کو ویزہ مل رہے ہیں لیکن انڈیویجول جو جا رہے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیل آپ کے لئے